اید مبارک اید مبارک اید مبارک واقیتاً اید ایک خوشی کا دن ہے اور کہا ہی اس کو جاتا ہے اید جو خوشی کا دن بار بار لوٹ کر آئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے یہ دو ایدیں مقرر کی ہیں اید الفطر اور اید الازہا اور اید الفطر اس لیے بھی بہت خوشی کا دن ہے کہ یہ رمضان المبارک کے فوراً بعد آتا ہے لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم ان خوشیوں میں ان مقاصد کو بھول جائیں جو اللہ کریم نے رمضان المبارک کے اندر ہماری ٹریننگ کے ذریعے سے ہمارے ریفریشر کورس کے ذریعے سے ہمیں باور کرائے ہیں ہم اس خوشی کے موقع پر انہی مقاصد کو آگے بڑھائیں اور خوشی کی حالت میں بھی اپنے دلوں کو اللہ کی یاد سے خالی نہ ہونے دیں اگر ہم ان مقاصد کو یاد رکھیں تو پھر یہ خوشیاں حقیقی خوشیاں بن جائیں گی عید کی خوشی بھی حقیقی خوشی ہوگی اور ہماری بقیہ زندگی بھی خوشیوں بھری ہوگی اور آخرت بھی اللہ کے فضل سے ایسی ہی خوشگوار اور خوشیوں بھری بن جائے گی ناظرین کرام ان مقاصد کو کنٹینو رکھنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نسخہ بھی بتایا ہے اور وہ نسخہ یہ ہے کہ رمضان ختم ہوا ہے اور اس خوشی کے دن کے فوراً بعد آپ پھر چھے روزے رکھیں رمضان کے روزے رکھیں ہیں اور اس کے بعد چھے روزے رکھیں ہیں یہ ایک ٹول ہے انہی مقاصد کو آگے جاری رکھنے کا فرمایا من سام رمضان ثم اتبعہو ستم من شوال جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد چھے روزے شوال کے مہینے میں بھی رکھ لیے کانہ کا سیام الدہر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایسے ہے جیسے اس نے پوری زندگی کے روزے رکھے ناظرین کی نام آپ اندازہ کیجئے کہ اس کو گنتی میں بھی آپ پوری زندگی کے روزے اس طرح سے قرار دے سکتے ہیں کہ ایک مہینے کے روزے دس مہینے کے برابر ہوئے کیونکہ ایک نیکی دس کی نہیں جاتی ہے اور یہ چھے روزے دس گناہ نیکی کے عجر کے اعتبار سے ساٹھ ہو گئے اور یوں بارہ مہینے کے روزے مکمل ہوئے اور ہر سال اگر آپ یہ روزے رکھتے رہیں گے تو کانہ کا سیام الدہر یہ ایسے ہی ہوگا جیسے آپ نے پوری زندگی کے روزے رکھے لیکن اس کی دوسری جو معنویت ہے وہ یہ کہ انسان کی پوری زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق بن جاتی ہے اور انسان اپنی زندگی کا ہر لمحہ گویا وہ روزے کی حالت میں ہے اور روزے کی حالت میں نہ اس کی دعا رد کی جاتی ہے اور نہ ہی وہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی سے کبھی محروم ہوتا ہے اور نہ ہی وہ اللہ کی ناراضگی کی طرف کبھی جا سکتا ہے یہ گویا اس کو ایک الگ پریولیج حاصل ہوتا ہے اس لیے میں اور آپ کوشش کریں کہ رمضان کے مقاصد کو اپنی زندگی میں کنٹینیو کرنے کے لیے اس خوشی کے موقع پر اس بات کا عہد کریں کہ باقی معاملات کی طرح یہ جو چھے روزے شوال کے ہیں یہ بھی ضرور رکھیں گے اگر ان روزوں کو عید کے فوراً بعد اگلے ہی دن سے مسلسل رکھا جائے تو بہت بہتر ہے لیکن اگر یہ تسلسل سے نہ بھی رکھے جائیں پورے مہینے میں رکھ لیے جائیں تو بھی اس حدیث کا مصداق پورا ہو جاتا ہے کیونکہ من شوال کا مطلب پورے مہینے میں آپ کوئی چھے روزے رکھ لیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی پوری زندگی کو ایسے بنا دے گا جیسے آپ نے ساری زندگی روزوں کی حالت میں گزاری اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ